سوال تھا کہ وزیر آزم عمران خان منتخب عراقین پارلیمنٹ کو قومی خزانے سے کوئی فنڈ جاری کر سکتے ہیں یا نہیں اس حوالے سے خبریں میڈیا کی زینت بنی تھی اور اس پر جسٹس قاضی فائزیسہ نے نوٹس لیا نوٹس لینے والے بینچ میں جسٹس قاضی فائزیسہ کے ساتھ جسٹس مقبول باکر بھی موجود تھے اس کیس میں دونوں کا ماننا تھا کہ یہ اقدام غیر آئی نہیں تھا اور اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جانا چاہیے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے سماعت کے لیے بینچ بنایا تو اس میں جسٹس قاضی فائزیسہ تو تھے لیکن جسٹس مقبول باکر کا نام غیب تھا پانچ ججز کے بینچ میں چیف جسٹس گلزار کے ساتھ دوسرے نمبر پر سینئر ترین جج جسٹس عمرتہ بندیال تیسرے نمبر پر سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائزیسہ کے علاوہ جسٹس اعجازالحسن اور جسٹس مشیر عالم شامل تھے لیکن جب فیصلہ آیا تو یہ عمران خان صاحب کے خلاف نہیں جسٹس قاضی فائزیسہ کے خلاف تھا معاملہ کچھ یوں پیش آیا کہ بدھ کے روز وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اٹونی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کے سامنے استعداد کی تھی کہ یہ خبر درست نہیں ہے اور وزیر آزم کا عراقین کو پچاس پچاس کروڑ روپے دینے کا کوئی ارادہ نہیں قاضی فائزیسہ نے بجا طور پر سوال اٹھایا کہ اگر حکومت کا کوئی فنڈ دینے کا ارادہ نہیں تھا اور ملک کے بڑے میڈیا چینلز پر یہ خبر چل رہی تھی کہ وزیر آزم فنڈ جاری کرنے والے ہیں تو حکومت نے اس کی تردید کیوں نہ کی یہ سوال جائز اس لیے ہے کہ تین مارچ کو سینٹ انتخابات ہونے جا رہے ہیں حکومت کو اس حوالے سے اپنے عراقین پر شک ہے کہ وہ دیگر جماعتوں کو ووٹ دے سکتے ہیں شک کیوں نہ ہو نہ تو تحریک انصاف نے کوئی نظریاتی امیدواروں کے بل پر حکومت بنائی ہے اور نہ ہی اس کی کارکردگی اتنی شاندار اور مقبولیت کا گراف اتنا بلند ہے کہ عراقین اپنے مستقبل کو اس کے ساتھ نتھی رکھتے ہوئے خود کو محفوظ خیال کرتے ہوں لہٰذا اس نے جہاں سپریم کورٹ میں یہ ریفرنس دائر کر رکھا ہے کہ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے دیے جائنے چاہیے وہیں ایک صدارتی آرڈننس بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے اجازت دے دی تو الیکشن کس طرح سے کروائے جائے گا اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے قریبی سمجھے جانے والے چینل کے ذریعے ایک ویڈیو بھی وائرل کر دی گئی ہے جس میں تین سال قبل ہوئے سینٹ انتخابات کے حوالے سے الزام لگایا گیا ہے کہ جو عراقین اس ویڈیو میں رقم لیتے دکھائی دے رہے ہیں وہ سینٹ کا ووٹ ہی بیچ رہے ہیں یہ بلا شبہ عدالت پر اثر انداز ہونے کی ہی ایک کوشش ہے ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے میڈیا میں ایک ایسی خبر کا آنا جو کہ سینٹ انتخابات میں حکومتی جماعت کے عراقین کو لالش دے رہی ہو کسی بھی طرح شک و شبہات سے بالاتر نہیں قاضی فائزیسہ نے اسی تناظر میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ حکومت نے تردید کیوں نہیں کی خودہ ٹونی جنرل نے تو جواب نہ دیا جسٹس اجازال احسن بیچ بچاؤ کروانے آئے اور انہوں نے ہدایات جاری کی کہ آپ اس کی تردید کروا کے لیں قاضی فائزیسہ نے کہا کہ آپ تردید کے نیچے وزیراعظم کے دستخط بھی کروا کے لیں نہ اٹھونی جنرل نے سوال کیا اور نہ ہی اردگرد بیٹھے دیگر ججز نے اس پر کوئی اعتراض کیا لیکن جب اکلے روز سمات شروع ہوئی تو بجائے اس کے کہ اٹھونی جنرل کوئی بات کرتے خود جسٹس عمرتہ بندیال نے پوچھا کہ کیا وزیراعظم اس حوالے سے مختار بھی ہیں یا یہ فیصلہ حکومت پاکستان کا ہوگا اٹھونی جنرل نے ان کی ہامے ہامل آئی وزیراعظم جنہیں مخالفین پیار سے لارڈلا کہتے ہیں ان کی ٹانگ اوپر رکھی گئی دستخط تو کیا ہونے تھے چیف جسٹس گلزار احمد نے فیصلے میں وہ حکم دیا جس کی مانگ بھی نہ کی گئی تھی لکھا کہ جسٹس کائزی فائزیسہ ایک اور کیس میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف درخواست خوزار ہیں لہذا وہ ممکن ہے کہ ذاتی اناد کا شکار ہوں اس لیے ان کو وزیراعظم عمران خان کے خلاف کوئی بھی کیس نہیں سننا چاہیے یہ فیصلہ ایک ایسی عدالت کا ہے جس نے اب سے چند برس قبل نواز شریف کو پیناما کیس میں ایک آمے کی بنیاد پر باہر نکالنے کے بعد پیناما میں لگے الزامات کی تحقیقات کے لیے معاملہ نچلی عدالتوں کو بھیجوایا تو اس پر سپریم کورٹ کا ایک نگران جج بٹھا دیا گیا جس کا کام تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ ماتحیت عدالت درست کام کر رہی ہے یا نہیں یہ جج صاحب اس وقت اس بنچ میں بھی شامل ہیں جس نے عمران خان کے خلاف مقدمے میں فیصلہ قاضی فائزیسہ کے خلاف لکھا ہے اور پیناما بینچ میں بھی شامل تھے یہ اپنی رائے نواز شریف کے خلاف دے چکے تھے لیکن پھر بھی انہیں نگران جج بنایا گیا بنچ کے ایک اور رکن جسٹس عمرتہ بندیال اس بنچ کا حصہ تھے جس نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا اس بات کی کیا دلیل ہے کہ وہ عمران خان کے حق میں جانبدار نہیں جسٹس افتخار بحمد چودری جنہیں جنرل پرویز مشرف نے نکالنے کے لیے صدارتی ریفرنس بھیجا تھا جنرل پرویز مشرف غداری کے سامنے آیا تو وہ اس بنچ میں شامل تھے جس نے 30 جولائی 2009 کے فیصلے میں جنرل مشرف کے 3 نومبر 2009 کے اقدام کو غیر آئی نہیں قرار دیا تھا جب جنرل مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کا فیصلہ ہوا تو اس وقت بھی افتخار چودری صاحب بنچ کا حصہ تھے ماضی میں سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ جج غیر جانبدار ہے یا نہیں اس کا فیصلہ محض وہ جج خود ہی کر سکتا ہے پیپلز پارٹی نے جسٹس افتخار چودری اور مسلم لیگ نواز نے جسٹس ساکیب نصار کو اپنے کیسز میں بنچ سے ہٹانے کے لیے اسی بنیاد پر استعداد کی تھی تو ان دونوں جج صاحبان نے بنچ چھوڑنے سے انکار کیا تھا لیکن قاضی فائزیسہ کے کیس میں چیف جسٹس نے بقاعدہ فیصلے میں لکھا ہے کہ قاضی فائزیسہ ایسی کسی بنچ کا حصہ نہیں بن سکتے یاد رہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد خود چیف جسٹس ہیں کس کیس کے لیے بنائے گئے بنچ میں کون سا جج شامل ہوگا یہ فیصلہ وہ خود کرتے ہیں وہ چاہتے تو بغیر لکھے بھی اپنی سوچ پر عمل کر سکتے تھے وہ چاہتے تو اس بنچ سے بھی جسٹس قاضی فائزیسہ کو الہدہ رکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے حکم نامے میں لکھ کر ایک ایسی بحث کا آغاز کر دیا ہے جس کا انجام شاید بہت خوبصورت نہ ہو سپریم کورٹ اپنی 1989 کی ایک ججمنٹ میں یہ لکھ چکی ہے کہ ایک ہی بنچ میں موجود کچھ جج کچھ دیگر ججز کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے اس حوالے سے بلوچستان بار کانسل نے انتہائی واضح الفاظ میں سپریم کورٹ کو تنبیح کی ہے کہ جس راستے پر عدارت چل رہی ہے اس کا ماضی میں انجام درست نہیں نکلا چیف جسٹس کے لکھے فیصلے پر بلوچستان بار کانسل نے سخت رد عمل دیتے ہوئے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کی جانب سے گزشتہ روز سپریم کورٹ کے ایک ہم مرتبہ جج جناب جسٹس کازی فائزیسہ صاحب اور وزیر اعظم عمران خان کو باہم فریق کرداننا اور ان کو عمران خان کے بارے مقدمات کی شنوائی سے باز رکھنا آئین و قانون اور اخلاقیات اور مراتب کے اصولوں کے منافی ہیں عدالت عظمہ کے بینج کی جانب سے بے بنیاد مفروضوں کی بنا پر اپنے موزز ساتھی جج کی دیانت و غلف کی پازداری اور بلا امتیاز انصاف میں ان کے کردار پر انگش نمائی کرنا ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کوئی ہم پلہ شخص اپنے ہم مرتبہ شخص کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کا مجاز نہیں ہے اور نہ وہ کسی کو پابند کرنے کا اختیار رکھتے ہیں یہ صرف ذاتی اناد پسند و ناپسند کا اظہار اور عدلیہ کے اندر تفریق پیدا کرنا اپنے بازو کو الگ کر کے بھوکے کتوں کے سامنے پھینکنے کے مترادف ہیں بلوچستان بار کانسل نے مزید خبردار کیا کہ عدلیہ کو ایک بار پھر انیس سو نوے کی دہائی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جب ایک بنچ دوسرے بنچ کے خلاف فیصلے دیتا رہا ہے کسی بھی جج کے آئینی اختیارات کو کوئی سلب کرنے کا حق نہیں رکھتا ہر ایک اپنے ضمیر اور اللہ کے سامنے جواب دے ہے اس لیے قاضی صاحب پر کوئی قدغن یا ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونا از خود مس کانڈکٹ کے زمرے میں اسی طرح جرم ہیں جیسے تین نومبر دوہزار ساتھ کو ایک آرڈر کے ذریعے ججز کو کام کرنے سے روکا گیا تھا